السلام علیکم دوستو نیوز فونڈر چینل میں خوش آمدید تو چلیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف غلاف کعبہ کا اٹھا ہوا حصہ نیچے کر دیا گیا سعودی عرب میں مسجد الحرام کی انتظامیہ نے حج موسم ختم ہونے پر غلاف کعبہ کا اٹھا ہوا حصہ اتار کر شازران کے سونے کے حق سے بان دیا ہر سال حج موسم میں غلاف کعبہ اوپر اٹھا دیا جاتا ہے اور حج موسم ختم ہونے پر شازران کے سونے کے حلقوں سے اسے بان دیا جاتا ہے اخبار 24 کے مطابق بدھ کو رات گئے اٹھا ہوا غلاف کعبہ شازران کے سونے کے حق سے بان دنے کی کاروائی کرونا وارس سے بچاؤ کے لیے مقرر حفاظی تدابیر کے تحت مکمل کی گئی یقام غلاف کعبہ کمپلیکس کے چالیس ماہرین کی ٹیم میں انجام دیا شروعات شازران کے سونے کے حق نصب کر کے کی گئی غلاف کعبہ اور حلقوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے رسی کا انتظام بھی کیا گیا اگلے مرحلہ میں تین میٹر اٹھا ہوا غلاف نیچے کیا گیا اور پھر اسے سونے کے حق سے بان دیا گیا اس کے بعد غلاف کعبہ کی صفائی کا احتمام کیا گیا حجر اسود اور رکن یمانی کے فریم لگائے گئے یہ سارے امور باریک بینی سے انتہائی مہارت کے ساتھ انجام دئیے گئے مسجد الحرام اور مسجد نبی امور کی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس نے اس کاروائی کی نگرانی کی سیکرٹری احمد المنصوری اور غلاف کعبہ کمپلیکس کے سربراہ کے سیکرٹریٹ عبد الحمید المالکی بھی غلاف کعبہ کی بحالی کے اپریشن کے موقع بر حرم شریف میں موجود تھے واضح رہے کہ ہر سال حج کے موقع پر یکم زلحج کو غلاف کعبہ تین میٹر اوپر اٹھایا جاتا ہے اس کا مقصد حج کے دوران غلاف کعبہ کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے حج کے بعد غلاف کو کعبہ کے نچلے حصے شازروان سے دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے آپ اس ویڈیو میں غلاف کعبہ کو دوبارہ سے ترتیب دیتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں مزید خبروں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی